آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ آئی ایم ایف کے عددار کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ٹیکسس، تاونائیٹ سیکٹرز، سماجی امور میں اخراجات کے معاملات میں اصلاحات کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ریکاوری کا عمل بہتر ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پولیسیوں اور اصلاحات پر عمل تیز کیا جانا اہم ہوگا تاکہ پاکستانی معیشت کو طویل عرضے سے درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکے ازاد کشمیر الیکشن میں شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا الیکشن کمیشن پنجاب صوبائی الیکشن کمیشنر گلام اسرار خان کی زیرس عدالت قہور میں ازاد کشمیر انتخابات کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا صوبائی الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ازاد کشمیر کے دس اٹھلکیں ہیں جن میں 25 جولائے کو پولنگ ہوگی ان حلقوں میں 795 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ انتخابات میں پنجاب میں 146 امیدوار حصہ لیں گے پولنگ ڈے پر سیکیورٹی انتہائی سخت ہوگی اور انتخابات کی شفافیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا دنیا بدل گئی بدقسمتی سے پاکستان کی اپوزیشن کی منفی روش نہ بدلی وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پوری اپوزیشن نے پہلے دن سے سالہ زور حکومت کی مخالفت میں لگایا عوام کی حمایت سے اپوزیشن کو ہر موقع پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا الزامات برائے الزامات کی سیاست کر کے اپوزیشن نے اپنی لٹیر ڈیبو دی ہے عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا مستقبل تاریخی ہو چکا عوام مستدر شدر ٹولے کو ہمیشہ کے لیے رد کر چکے ہیں پاکستان کا مستقبل وزیر اعظم عمران خان جیسی شفاف اور دیانتدار قیادت سے وابستہ ہے کرپٹ اناثر کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں نیا پاکستان بن رہا ہے اور بن کر رہے گا پاکستان کرونا سے چوالیس اموات مضبط کیسز کی شرح 2.39 ریکارڈ پاکستان میں کرونا کے عداد اور شمائے بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پہ میں کرونا کے پینتالیس ہزار نو سو چوبیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار باون افراد میں کرونا وائرس کی تزدیک ہوئی جبکہ وائرس سے چوالیس خلاکتیں ہوئی سائکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شرح 2.39 فیصد رہی اور ملک میں کرونا سے اب تک مجموعی طور پر اموات کی تعداد بائیس ازار ایک سو پاون ہو گئی